مجھے حضرت امیر رحمت اللہ علیہ کے مزار کے باہر ایک مجذوب ملا جس نے میرا دامن پکڑ کے مسکراتے ہوئے کہا میاں کیا لے کے آئے تھے کیا لے کے جاؤگے خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جاؤگے اور مسکراتا ہوا آگے نکل گیا میں کھڑا سوچ پر پڑ گیا کہ یہ شخص کہہ کیا گیا ہے اسی سوچ میں تھا کہ ایک جنازے کو قبرستان جاتے دیکھا لوگ کلمہ شہادت کلمہ شہادت کی صدائیں لگا رہے تھے بے دہانی میں میں بھی جنازے کے ساتھ چل پڑا ایک گہری قبر تھی ایک آدمی اندر اترا پھر مردے کو بھی اتار دیا گیا پتا چلا کہ میت ایک دکاندار کی ہے جو خاصا امیر شخص تھا جس کے چھے بیٹے اور بیٹیاں تھی سب کچھ تھا مگر دل کا دورہ لے ڈوبا میں وہاں سے چل دیا بار بار اندر سے آواز آنے لگی بھائی جی آپ کا بھی تو یہی انجام ہے انسان کیا لے کے آتا ہے اور کیا لے کے جاتا ہے خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ جاتا ہے جب تک جسم اور روح کا تعلق رہتا ہے کیسے کیسے سپنے سجاتا ہے جیسے ہی تعلق ختم ہوتا ہے سپنے بھی ختم ہو جاتے ہیں دنیا بھی ختم ہو جاتی ہے اور پھر کچھ ہی روز میں بھولا دیا جاتا ہے زندگی بھی عجیب ہے انسان جب دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے اور جب جاتا ہے تو اپنوں کو رولاتا جاتا ہے اپنے بس میں اس کے کچھ بھی نہیں ہوتا نہ آنے کا اختیار اور نہ جانے کا پیدا ہوتا ہے تو خود اپنی ذات کو اپنی ہی غلازت سے پاک کرنے کے لیے والدین کا محتاج ہوتا ہے پھر بھوک مٹانے کے لیے روتا ہے ماں قریب ہو تو دودھ پلا دے ورنہ اتنا کمزور کہ خود اپنی بھوک تک نہیں مٹا سکتا وقت کے ساتھ ساتھ طاقت پکڑتا ہے اس طاقت کے ساتھ نفس بھی جوانی پکڑتا ہے اور پھر اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو سرکشی پہ امادہ ہو جاتا ہے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ سرکشی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے کمزوریوں کی جگہ نئی طاقتیں دنیا کا رنگ روپ بدلنے لگتا ہے وہی ماں باپ جن کی مہربانیوں سے کمزوری کا زمانہ مزے سے کٹا وہی ماں باپ ایک وقت آتا ہے برے لگنے لگتے ہیں اور ان کی ڈانٹ ڈپٹ زہر لگنے لگتی ہے پھر وہ وقت آ جاتا ہے جب تعلیم ختم ہو جاتی ہے اب روزگار لگ جاتا ہے بعض بدبخت اس دور میں احسان فرموشی کی انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں بعض شادی کے بعد احسان فرموش بن جاتے ہیں اور کچھ نصیب ساری زندگی اللہ کی اس رحمت کا شکر ادا کرتے ہیں جو ماں باپ کے روپ میں ان پہ رہی پھر وہ محسنین جنہوں نے پالا پوسا آہستہ آہستہ پیش منظر سے پس منظر میں چلے جاتے ہیں اب انسان کی توجہ کا محور خود اس کی اپنی اولاد ہوتی ہے انسان بھی کیا چیز ہے جس کا احسان ہو اسے وہ مقام نہیں دیتا جو ان لوگوں کو دیتا ہے جن پہ وہ احسان کرے شاید انسان احسان بھی لالچ میں کرتا ہے اور یہ ان پہ کرتا ہے جن سے واپسی کی امید ماں باپ اولاد پر ان کی پیدائش سے اپنی زندگی کے آخری دور تک احسانات کرتے ہیں بدلے میں ان کے بڑھاپے میں انسان ان کی خدمت کا حق کیا ادا کرے اپنی اولاد کو ان پہ ترجیح دینے لگ جاتا ہے پھر اولاد جوان ہو جاتی ہے وہ اب اپنا آیال رکھتی ہے اب انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے اس نے خود اپنے والدین سے سلوک کیا لیکن یہ احساس بے فائدہ ہوتا ہے زندگی کا وہ وقت جو طاقت کے نشے میں گزرتا ہے محنت کرتا ہے کماتا ہے اور ڈیٹائر ہونے تک کبھی خیال نہیں کرتا کہ حق کمایا یا مال حرام بڑھاپا آتے ہی یہ انسان سب کو بے وقت نظر آنے لگتا ہے اب پروٹوکال اسے نہیں بلکہ اس کی اولاد کو ملتا ہے کیونکہ وہ طاقتور ہیں اور یہ نہیں یہ انسان اپنی بیماریوں کا علاج مہنگے مہنگے ڈاکٹروں سے تو کروا سکتا ہے مگر صحت کی کوئی گیرنٹی نہیں افسوس پیسہ اور مرتبہ صحت اور زندگی نہیں دے سکتے پھر ایک دن ملک الموت آ جاتا ہے اپنے ساتھ چلنے کا کہتا ہے سب کچھ ہے محل ہے بینک بیلنس ہے اولاد ہے لیکن افسوس کوئی اسے بچانے کی حیثیت نہیں رکھتا روح نکلتی ہے وہ لوگ جن کی محبت میں ساری زندگی گزاری روتے ہیں ماتم کرتے ہیں پھر ایک کہتا ہے کہ اسے جلدی دفن کر دو سنت بھی یہی ہے دوسرا لاش خراب ہونے کا خطرہ بھی ہے غم کے عالم میں پیارے اسے غسل دیتے ہیں جنازہ پڑھتے ہیں اور پھر وہ بیوی جس کی محبت میں اپنے ماں باپ پکیخا وہ بیٹا جس کے موں سے نکلی ہر فرمائش پوری کی جاہے اس کے لیے اپنے والد کی ضرورت کو بھی قربان کرنا پڑا وہ بیٹی جس کی تعلیم اور پھر شادی کے لیے حرام اور حلال میں فرق نہ کیا اسے قبر میں ڈالتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں گھر واپس چل دیتے ہیں کوئی اس کی محبت میں اتنا مغلوب نہیں ہوتا کہ سوچے کہ اس کے پاس رہے بھلا مردوں کے ساتھ کون رہتا ہے پھر گھر پہنچتے ہی دیگیں کھلتی ہیں غم کے مارے عزیز اور دوست مرغ بریانی اور کورمے سے غم مٹا کر چل دیتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے وہ شخص بھلا دیا جاتا ہے اور ایک اور بیوکوف پھر طاقت کے نشے میں احسان فرموش بن کے اسی زندگی کا سزاوار ٹھہٹتا ہے اور سلسلہ جاری رہتا ہے انسان بھی کتنا بیوکوف ہے لمحات میں جیتا ہے ایک کل کو بھلا دیتا ہے اور ایک کل کو نظر انداز کر دیتا ہے کتنا خوش قسمت ہے وہ جو کھیل کو سمجھ گیا اور اپنے رب کی بنائی اس دنیا کے راز کو پا گیا پھونک پھونک کے جس نے قدم رکھے ہر لمحے ایسے بیچ بوتا رہا جن کا پھل اس کی زندگی اور ماں بعد زندگی میں اس کے کام آیا جو طاقت میں رہتے ہوئے بھی اپنی اصل کمزوریوں کو نہیں بھولا جس نے احسان کو یاد رکھا اور خود کو محسن کا مقروض سمجھا جو حقوق و فرائز کی ادائیگی میں جتا رہا اور خوف خدا میں زندگی کے فیصلے کرتا رہا خوش قسمت ہے وہ جس کا وجود شکر اور مالک کے رضا کے حصول میں جتا رہا